سینئر صحافی اور کالم نگار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ جس ملک میں منتخب وزیر آزم کو کان سے پکڑ کر کرسی سے اٹھا دیا جاتا ہو وہاں نگران وزیر آزم کیا پیشتا ہے ہمارا مسئلہ نگران وزیر آزم کا نہیں ہے ہمارا مسئلہ وزیر آزم کا ہے ایک شفاف انتخاب کے نتیجے میں منتخب اور با اختیار وزیر آزم جس طرح مختلف مذاہب کے پیروکار کسی مقدس حسنی کی آمد کے منتظر ہیں کچھ اسی طرح ہم بھی چھتر سال سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے با اختیار وزیر آزم کے انتظار میں ہیں اپنے ایک کالم میں حماد غزنوی لکھتے ہیں کہ سچ تو یہ کہ ہم ہر اس ریاست سے حسد کرتے ہیں جہاں نگران وزیر آزم نام کا پرندہ نہیں پایا جاتا دنیا کی ہر بڑی جمہوریت اس پنچے سے ناواقف ہے لیکن ہم بے یقین کا کوئی موقع حاصل سے جانے نہیں دیتے لہٰذا کون ہوگا نگران وزیر آزم کی بحث ہر طرف خشو اور خضو کے ساتھ جاری ہے ویسے نگران وزیر آزم والی شکعین میں شامل کرنے والوں کی نیت نیک تھی کیونکہ اگلے وقتوں میں ہوتا کچھ یوں تھا کہ بینظیر بھٹو کو وزارت عزم سے ہٹا کر اپوزیشن لیڈر غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر آزم لگا دیا گیا تھا اس عبولہ جبی کا حل جمہورین نے یہ ڈھونڈا کہ سیاسی جماعت باہمی مشاوہ سے کسی غیر متناظر شخص کو نگران وزیر آزم چن لیا کریں لیکن ریاست کے مستقل عرباب بستو کشاد نے اس کا بھی توڑ ڈھونڈ لیا ہم مادغزنے بھی لکھتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کے خبت بھی بہت دلچسپ ہیں بس لن تاریخ کے حوالے سے ہی دیکھ لیجئے ہم اپنی پسند کی تاریخ کے ماننے والے ہیں اپنے خطے کی تاریخ آدھی مانتے ہیں آدھی نہیں مانتے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ اپنے باپ کو مانتے ہیں مگر دادا جان کو نہیں مانتے یہ بھی ایک عجیب نفسیاتی کیفیت ہے امریکہ کا صرف پانچ سو سال پر محیط مختصر ماضی دھن میں غیر واضح تو ہو سکتا ہے مگر ان کا حال روشنی میں نہایا ہوا ہے اور غالباً یہی فرق ہوتا ہے ایک ترقی آفتہ اور غیر ترقی آفتہ نظام میں مثلاً امریکہ کا ہر شہری جانتا ہے کہ اگلے صدارتی انتخابات اگلے سال پانچ سال بعد نومبر میں منگل کے دن منفجد ہوں گے اور جو امیدوار جیتے گا وہ بیس جنوری دوہزار پچیس کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گا جبکہ ہمارے کاروہ کو گمانوں کے لشکر نے گھیر رکھا ہے الیکشن کب ہوگا ہوگا بھی کہ نہیں اور اگر ہوگا تو کس کو انتخاب لڑنے کی اجازت ہوگی اور کس کو میدان سے باہر بٹھا دیا جائے گا کیا نواز شریف کو چوتھی بھار وزیر آزم بننے کی اجازت دی جائے گی یعنی آپ یوں سمجھئے کہ حال ایسا نہیں کہ تم سے کہیں ایک جھگڑا نہیں کہ تم سے کہیں حماد غزنبی کا کہنا ہے کہ بلا شبہ آدم نظام ہمارا سب سے بڑا کمپلیکس ہے نیم تاریکی میں سائے سے ڈنگ مگا رہے ہیں یہ گرد میں اٹے ہوئے ایک بے سمت کاروہ کی سرگزشت ہے ہمارا علمیاں بے یقینی ہے اور یہ بے یقینی فقط الیکشن اور اس کے متعلقات تک محدود نہیں ہے یہ ابحام ہماری بے سروپا داستان کی بنت میں شامل ہے عمران خان کل تک تقویم کا احسن نمونہ تھا آج کم ترین درجے پر فائز ہے نواز شریف کل تک بھگوڑا اور مجرم تھا آج مسند آرہ ہونے کو ہے کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ناہلی تو تائہات ہوتی ہے پھر خبر آتی ہے کہ تائہات تو ہوئی نہیں سکتی کبھی جماعت کے منحرفین کا ووڈ گنا جاتا ہے کبھی گنتی سے باہر کر دیا جاتا ہے کبھی ریکوڈک معاہدہ قوم کے وفاد میں ہوتا ہے کبھی مفاد سے متصادیم ایک دن مجاہد کہلانے والے اگلے دن دہشت گردانی جاتے ہیں پہلے اطلاع ملی کے الطاف حسین ملکی واحد منڈل کلاس کی نمائندہ جماعت کے محبوب قائد ہیں پھر خبر آئی کہ وہ تو سراپا غدار ہیں کبھی نیپ سے اختیارات لیتے ہیں کبھی دیتے ہیں پہلے کہتے تھے نگران حکومت بے اختیار ہوگی اب شنید ہے کہ با اختیار ہوگی یعنی آج تک کچھ تیہ نہیں ہو سکا سب مایا ہے سب ابحام ہیں آج کا خوب کل ناخوب قرار باتا ہے اور ناخوب خوب بے یقینی سی بے یقینی ہے اب آپ ہی بتائیں کہ کسی ملک کا جمع جماعہ نظام دیکھ کر ہم جیسے کمپلیکس کا شکار نہ ہوں تو اور کیا ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا